نمشکار دوستو آج ہم بنائیں گے سندھی دال تڑکا اسے جو ہے سپیشل طریقے سے بنایا جاتا ہے تڑکا لگا کر مسالہ ڈال کر اور یہ جو ہے پکوان کے ساتھ کھائی جاتی ہے موسیلی آپ چاہیں تو پوڑی کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں تو آئیے دیکھیں اسے کیسے بناتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ایک کٹوڑی ہے اور اس میں جو ہے میں نے دال ڈالی ہوئی ہے یہ دال ابلی ہوئی ہے یہ دال جو ہے چنے کی دال اور مون کی دھولیوی دال مکس ہے اس میں ہم نے ایک کٹوڑی مون کی دھولیوی دال اور آدھا کٹوڑی جو ہے چنے کی دال لی ہے اسے دھو کر ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر حلدی نمک ڈال کر پریشر کھوک کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جب اس میں پریشر کھوک ہو گیا ہے تب جو ہے اسے تھوڑا سا میش کیا ہے چمچ سے جارہ میش نہیں کرنا ہے اور اس میں ہلکی سی لال مرچ اپنے سوادنوسار اور تھوڑا سا دال کا مسالہ ایڈ کیا ہے نمک ہمیں اسے پہلے ہی ڈال چکے تھے تو ہم نے اسے دوبارہ نہیں ڈالنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک کٹوڑی لینی ہے اور اس میں جو ہے آدھا چمچ آدھا چمچ جو ہے سکھا ہرہ دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے آدھا چمچ ہی ہمیں جو ہے لال مرچ ڈالنی ہے اور اگر آپ کٹا پسند کرتے ہیں تو آپ امچو ڈالیے اور تھوڑا سا سوادنوسار اس میں نمک ڈالنا ہے نمک ہمیں جادہ نہیں ڈالنا کیونکہ نمک جو ہے ہم پہلے ہی ڈال چکے ہیں اب ان سب کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد جو ہے اسے دال پر ہم پوری طریقے سے فیلا دیں گے چھڑک دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح سے اسے دال پر ڈال رہی ہوں آپ اپنی سویدھا کے نصار ہاں سے یا چمچ سے اسے جو ہے دال کے اوپر پوری طریقے سے فیلا دیجئے یہ دیکھئے مسالہ جو ہے پورا دال کے اوپر ڈال چکا ہے ٹھیک ہے یہی اس کی خاصیت ہے اب ہم نے لیا ہے ایک پیاج کٹا ہوا آپ اس کے ساتھ چاہیے تو ٹماٹر اور ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں میں نے صرف پیاج لیا ہے کیونکہ مجھے پیاج ہی پسند ہے اس میں صرف اور صرف اس کو بھی ہم کیا کریں گے اس دال کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب جو ہے ایک پین لیا ہے میں نے اس میں جو ہے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تیل ہمارا آلریڈی گرم ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑی سی جو ہے رائی ڈالیں گے اور رائی جو تڑک جائے گی تو تھوڑا سا اس میں ہم جیرہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہی گھین ڈالیں گے یہ دونوں طرف چکے ہیں اور ہم گیس کو بند کر دیں گے اب اس گیس کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم کیا کریں گے اس جو آہ تڑکا ہے وہ ہم اس ڈال کے اوپر ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے یہ ہماری سندھی تڑکا ڈال جسے جو ہے پکوان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اسے یہ تیار ہو چکی ہے اسے آپ جو ہے اس میں ایک نیبو بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جس سے ڈال کا سواد اور زیادہ بڑھ جائے گا اسے جو ہے اب ہم پکوان کے ساتھ سرب کر دیں گے اور یہ ڈال جو ہے پکوان کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو دوستو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ سندھی دال تڑکا کیسی لگی کیونکہ یہ بہت سوادشت ہوتی ہے کھانے میں آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں گے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اسے بار بار ٹرائی کریں گے till then bye